ہمائے ساتھ موجود ہیں علامہ زہر عبدی صاحب اور مولانا عزاد جمیل اسلام علیکم رمضان مبارک زہر بھائی دیکھیں نصف رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے آج بلکہ آپ سے گفتگو کی آغاز اسی بات پر کروں بہت سارے فورڈز آ رہے ہیں مختلف لوگ اشارے دے رہے ہیں کہ بھئی آخری زمانہ ایسا ہوگا جس میں بددیانت لوگ حکمرانی کریں گے لوگ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے ناب طول میں کمی کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ یہی کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی اس وقت خاص احساس ہو رہا ہے کہ رمضان جس تیزی سے گزر رہا ہے واقعی کیا وقت میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا قائنات حضرتی کا ایک قول ہے کہ آخر زمانے میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے مہینے ایسے گزریں گے جیسے دن اور دن ایسے گزریں گے جیسے گھنٹے ہیں یہ قول موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ وہی ہے برکت کی اور یہ برکت ہماری ہر چیز سے اٹھ گئی غزہ میں وقت میں عبادت میں پیسوں میں رش میں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سرکار ختمی مرتبت کی وہ تمام تعلیمات جو معاشرہ سے تعلق رکھتی ہیں وہ برادی ہیں بلکہ میں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ صفائی نس ایمان ہے تو نس ایمان تو ہمارا ایسے ہی چلا گیا ایسی رخصت ہو گیا رخصت ہو گیا پھر سرکار نے فرمایا من غشہ فلیثہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں تو آدھی قوم تو رسول سے ہی نہیں یہ نکل گئی پھر سرکار نے فرمایا رشت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں تو آدھی قوم تو جہنمی یوں ہو گئی تو ہم کس چیز کو لیے بیٹھے ہیں کہ ہم دین کا ٹھیکہ دار ہیں اور دین آپ یہ جو آپ نے ناپ تول کی کمی کی بات کی یہ ایک ٹھیلے والے سے لے کر جتنی یہ بڑی بڑی پروڈکٹ ہیں بڑی جو کمپنیز بنا رہی ہیں آپ کبھی اپنے ترازو پر ان کو تول کے دیکھیں اگر ہزار گرام ہے تو وہ نو ست ستر گرام نکلے گا آپ اپنے باٹ تول کے دیکھیں یہ جو دکانوں میں اور جنرل سٹورڈ میں ان میں سے کوئی بھی ایک کلو گرام کا ایک ہزار گرام باٹ نہیں ہے اب یہ تو باٹس میں انہوں نے کمی ماکی اب وہ باٹ کے نیچے ادھر ادھر کچھ لگا کر وہ مزید کمی کرتا ہے گوئے آپ ہزار کلو گرام چیز جو لینے جاتے ہیں وہ آپ کو ساڑھے نو سو سو نو سو گرام ملتی ہے یہاں تک کہ جو آٹومیٹڈ آپ دیکھتے ہیں کہ فیول پمپ پہ ہے وہ بھی دو روپے پہلے رک جاتا ہے اب ادھر ایڈ کر کے دیکھیں نا کہ ہر گاڑی پہ اگر دو روپے کم پیٹرول جا رہا ہے تو وہ اینڈ میں کتنا اس نے منافع کمالیا ہے اس کا انقصان یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم کم تم تول کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ دفاتر میں ہم وقت پورا نہیں دے رہے یہ رزق حرام ہے یہ ایک موجود ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دبا آجاتا ہے اگر تو وہ توبہ کر لے اس گناہ سے تو وہ دبا جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ توبہ نہ کرے اور مزید گناہ کرے تو وہ دبا پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے گناہ میں کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا سویر بھائی اس میں ہمارا جو اپنا ایمان کا لیول ہے وہ بھی تو بڑا کاؤنٹ کرتا ہے جیسے انگریزی کی کہاوت ہے اگنورنس اس بلس آزاد بھائی کے جو چیز کا مجھے پتا ہی نہیں ہے گمان ہی نہیں ہے مجھ تک پیغام یا سچ کا حق کی بات مجھ تک پہنچی ہی نہیں تو میں نے تو نادانستگی میں کی اس کی ایک مثال ہمیں بلتی ہے ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے ہو سکتا ہے حضرت رابیہ بسری سے مروی ہے مجھے اگزیک نام نہیں یاد لیکن انہوں سے کہا گیا کہ وہ ان کو پتا چلا کہ ایک کافلہ گزرتا ہے مشالے لے کر کہ جب وہ بیت المال کا کام ختم ہو جاتا ہے جو حکومت مسوق حکمران تھے جب وہ اپنا کام ختم کر کے وہاں سے کافلہ گزرتے تھے ان کے ہاتھ میں مشالے ہوتی تھی کیونکہ یہ بڑا کافلہ ہوتا تھا شام کے وقت گزرتا تھا تو اس کی وجہ سے پورا وہ جگہ روشن ہو جائے کرتی تھی انہوں نے یہ تدبیر کی کہ چلو رات کے اندھیرے میں میں چھت پہ اگر بیٹھ جاؤں تو اس روشنی میں تلاوت کلام پاک کر سکتی اور کہا گیا کہ پھر ان کو بقاعدہ خواب میں بشارت آئی کہ آپ ایمان کے جس درجہ پر فائز ہیں کیونکہ وہ حکومتی کام سے وہ اپنی مشالے لے کے وہ تو اپنے پر جا رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے تو ہم جس طرح یعنی جس کا جتنا ایمان ہوگا جتنی اس کی نولج ہوگی کیا امتحان اتنائی سخت ہوگا عزاد بھئی اس پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نبی کے حدیث ہے کہ روز قیامت میں زمین ہر انسان کی پاؤں کو جکڑ لے گی اور وہ پیر اٹھانا چاہیں گے پیر نہیں اٹھا سکیں گے تو فرمایا کہ جب تک تین سوال نہ ہو کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا اور علم حاصل کیا اور اس پہ کتنا عمل کیا تو حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں سوال تو آسان ہیں لیکن جس سوال کی طرف اشارہ ہے وہ بڑا مشکل سوال ہے کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا اس وقت تو تقریباً ساری قوم اور دنیا اچھے اور برے میں تمیز جانتی ہے لیکن کیا اچھے برے میں تمیز کر بھی رہی ہے لیکن اب جہاں سوال آتا ہے کرنے کا وہاں پیمانہ بدل جاتا ہے جہاں آتا ہے تولنے کا وہاں پیمانہ بدل جاتا ہے جہاں آتا ہے پنپنے کا جہاں آتا ہے ناپنے کا وہاں پیمانہ چینج ہو جاتا ہے وہاں کیوں ایسی چیز دل میں نہیں آتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے مجھے اس طرح سے بھی پال سکتا ہے اس طریقے سے بھی پال سکتا ہے اور یہ طریقہ جبھی اس سماج میں رائج ہوا کہ لوگوں کے اندر سے یہ یقین اور توقل اٹھتا چلا گیا اور بیمانی اور بے حسی اور ظلم اور ستم اور اس کو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ایک زیادتی ہے یہ زیادتی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے نابطول میں بہت اچھے اندازے اور پیمانے کا خیال رکھتے ہیں لیکن یہاں نہیں کرتے ہیں ان کے ہاں تو چینے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ فرض کے درجے پہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں کہ ہلاک ہوں وہ لوگ جو نابطول میں کمی کرتے ہوں اور نابطول کی کمی اتنی خطرناک ہے کہ اس کو حرام کے درجے پر لاکہ کھڑا کر دیا اب جب ایک چیز خود حرام ہو گئی حلال سے حرام ہو گئی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جیسے کرنی ویسے برنی تو پھر اس کا جب خمیازہ ہے وہ کون بکتے گا اب اس کی لپیٹ میں کون آیا میں یہ سوچوں کہ میرے اس طرز عمل نے کتنوں کو فائدہ پہنچایا اور کتنوں کو نقصان پہنچایا لیکن یہاں ایک شخص اپنی کمپنی اپنا پروڈیکٹ اس کو بچانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو دعو پہ لگا دیتے ہیں یہ جو سٹراؤک کر کے رکھ دیا جاتا ہے یا پھر اس میں ملاوٹ کی اب تو یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں پانی بھی ملاوٹ والا ملتا ہے ہمیں کسی شہ میں اب شعبہ ہی نہیں رہا کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو تو ملاوٹ کی مقدار اتنی بڑھا دی اتنی بڑھا دی کہ اندر انسانیت کی جو مقدار ہے وہ اس طرح پست ہوتی گئی کہ اب دل میں یہ خوف نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ غمگین کر دے اور نیکی خوش کر دے تو سمجھ جانا اللہ نے ایمان زندہ رکھا ہے اور اگر گناہ غمگین ہی نہ کرے اور نیکی خوش ہی نہ کرے تو پھر اپنے اندر جانک نہ ہوگا کہ ایمان کی کمی واقع ہے ایمان کی کمی اسی کو ہی کہتے ہیں کہ کمرے میں ہوں باہر ہوں لوگوں کے سامنے ہوں اور خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں لین دین میں ہوں بیچنے میں ہوں یہ لین دین اور بیچنا تجارت ہر ایک کامیاب معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھانے کے بہترین اصول رکھا ہے قوم شعب تاجر قوم تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ناب طول کی کمی چھوڑتے ہیں تو انہوں نے قوم شعب کیا کہا کہ یا شعب آپ عبادت کریں نماز پڑھیں ہمارے کام میں دخل نہ دیں ہم سمجھتے ہیں دین عبادت سے اور عبادت صرف دین سے اب معیشت اور معاشرت اب جیسے کہ یہود و نصارہ ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے کبھی بھی عبادت سے مسلمانوں کو نہیں روکا کریں لیکن معیشت معاشرت یہ طرز عمل ہمارا ہوگا باقی آپ عبادتیں کریں نہ رمضان سے روکیں گے آپ سو میں بیچیں ہم پچاس میں بیچیں گے آپ اس معاملات کو کریں جس طرح کر سکتے ہیں لیکن جہاں بات آئے گی طرز عمل زندگی کی تو وہ ہمارا ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں اب وہ نافذ العمل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چاہے وہ آئیم ایم ایفو دیگر ادارے ہو وہ سخت چیزیں رکھ لیتے ہیں اور اپنے ہاں وہ بہت ادنا سا ایک چھوٹے سے پیمانے پہ میں یہ نہیں کہ میں کسی ملک یا کسی ریاست یا کسی کمپنی کے خلاف ہوں نہیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ رولز فرق ہیں اس کو رولز اتنا کر کے مشکل کر دیا جاتا ہے کہ ان کو فالو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کیا وہاں پر انسان کے حقوق ہیں لیکن سمپل سی مثال ہے اگر ہم ایکانومی کی بات کریں کتنا بڑا مسئلہ تھا پاکستان جیسے ملک کے لیے جب ہم ایفی ٹی ایف کی گری لسٹ میں آئے گئے تھے کہ ہم سے کوئی تجارت نہیں کرے گا ہم پر سانکشنس لگیں گی ہمارے پر تجارت کی سخت پابندیاں لگائی جائیں گی جیسے آپ نے خود کا کہ شرائط مشکل بنا دی جائیں گی اور دی ادھر ہائنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں یونائٹڈ آرابہ میں رہتے ہیں وہ ایفی ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں دنیا وہاں جا بھی رہی ہے وہاں موہدے ہو بھی رہے ہیں وہاں بڑی بڑی ڈیلز بھی سائن ہو رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ ابھی انہوں نے ملٹی بلین ڈالر ڈیل سائن کی انڈیا کے ساتھ سائن کی وہاں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی ڈنڈانی ان پر برس رہا لیکن ہاں ہمارے لیے مشکلات ہیں اور یہ میرے خیال میں تب ہوتا ہے جب آپ کی اپنی معیشت اور آپ کا معاشرہ دونوں کمزور ہوتے ہیں ہم نے چوننی چوننی کا فائدہ کرنے میں اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے حالانکہ اگر ہم دینی اصول کو رائج کریں جیسے کہ کہا جاتا ہے آپ زکاة دیں اتیاد دیں اس سے آپ کا مال گھٹے گا نہیں آپ کا مال بڑھے گا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا جس کو میں نے سوچا کہ ہم ضرور اس پر بات کریں کہ ناپ تول جن چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جو وزن سے یا مقدار میں دینی ہوتی ہے اس میں بنسبت قدر آسان ہوگا شاید انصاف کرنا but on the other hand ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی زیادہ سے زیادہ آپ سروسز کی طرف جا رہی ہے جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی آورز ہیں انسانی یعنی ایک فطرت ہے humanly شاید possible نہیں ہے کہ ہر روز اگر آپ بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں تو بارہ گھنٹے ایک جیسے ہی طریقے سے آپ چوکو چوبند ہو اور اتنی ہی آپ کا motivation level ہو دو دن آپ اچھا کام کرتے ہیں تیسر دن آپ تھکے ہو سکتے ہیں تیسر دن ہو سکتے ہیں آپ کے کوئی گھریلو پریشانی باہر کے کوئی مسائل یا ہو سکتا ہے office میں لوگوں کا رویہ اگر آپ کو دل برداشتہ کرتا ہے اور آپ اپنے اندر وہی انرجی نہیں پا رہے تو کیا یہ بھی حق تلفی ہے اس مقام کی جس پہ اللہ تعالی نے آپ کو رکھا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا آئیے اس کا حل تلاش کرتے ہیں زہر بھائی آپ کیا کہیں گے جو میں نے اس وقت سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ duty کرتے ہیں ساتھ سے بارہ پانچ بجے تک نو سے پانچ بجے تک جو بھی یہ آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں آپ اس کا ریوارڈ لے رہے ہیں صحیح جب آپ ریوارڈ لے رہے ہیں تو اگر آپ نے ایک گھنٹہ کام نہیں کیا تو ایک گھنٹے کی روزی آپ کی حرام کی ہو صحیح اچھا جہاں جیسے آپ نے یہ کہا کہ جی بعض دفعہ مزاج انسانی ہے حقابہ ہوتا یہ ہوتا ہے کام کی رفتار میں کمی رفتار میں کمی یہ بڑا الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے رفتار میں کمی آگئے تھوڑا سا آپ نے آپ نے فریش کیا اور اس کے بات پھر آپ دوبارہ لگ جائے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ساڑھے سادھ ویجے آفسوس ٹائمنگ ہے ساڑھے سادھ ویجے کوئی نہیں پہنچ گا اسی طرح رمضان سے ہٹ کر پانچ ویجے ٹائمنگ ہے دو ویجے کے بعد کوئی نہیں ملتا آپ کو مل بھی جائے اگر تو وہ یہ کہہ آج جو ہم رو رہے نا کہ مہنگائی ہو گئی ہے یہ سرکار کا فرمان بھی موجود ہے آخری وقت جو آئے گا تو بازار قریب ہوں گے تجارت ہوگی مگر تاجر رو رہا ہوگا اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے تجارت ہو رہی ہے بک رہی ہے لیکن تاجر رو رہا ہے رادی رو رجی صاحب کاروبار نہیں ہے کاروبار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ حرام کھا رہے ہیں اس کی برکت نہیں ہے صحیح اچھا ایک اور بڑا انٹریسٹنگ سوال آیا آپ رشتوں کی طرح بات کر لیتے ہیں یہ تو آپ کی کاروباری حیثیتاری تجارت ہو گئی آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو آپ کی قریبی رشتے ہوتے ہیں اس میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کتنی انسیت ہے کتنی محبت ہے میں تمہیں کتنا عزیز ہوں اور کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے دنیا میں آزاد بھائی یہ سوال میں اگر آپ کے پاس لے کیا ہوں اگر تین چار بہن بھائیوں اکثر اپنے والدین سے اپنی والدہ سے سوال کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ امی بتائیں ہم میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہیں تو کیا والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں سے ایک جیسی محبت کریں لیکن پھر ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے والد اپنے تمام بیٹوں میں ان سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو یہاں پہ پھر نابطول اور انصاف کیسے بڑھتا جائے دیکھیں نابطول کا پیمانہ ہم نے صرف سمجھا کہ میٹر سے ہوتا ہے یا گز سے ہوتا ہے یا پھر ترازو سے ہوتا ہے ابھی تو ایکٹیکل مشینیں بھی ہیں جو اس کو نابطی ہیں اس کا پیمائش کرتی ہے جائے چھے کہ کسی کے دل میں اتر کے یہ پیمانہ ڈھونڈنا کہ اس کی مجھ سے محبت کتنی ہے اور یہ دیکھنا کہ اس کا طرز عمل میرے ساتھ کچھ اور ہے تو یقیناً دل میں کچھ اور ہوگا چونکہ یہاں شک و شبہت یہاں صرف ایک چیز کا بہران نہیں ہے اخلاقی بہران بھی ہے سماجی بہران بھی ہے رشتوں میں بھی بہران پڑ گیا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں رہا جہاں آپ جائیں اور وہ چیز صحیح حالت میں ہو میہ بی بی ہوتے ہیں لیکن اندر میں وہ چیز نہیں ہے بھائی بہن ہوتے ہیں آپ رشتوں میں دیکھ لیں نا جو امیر رشدار کی افطار ہوگی تو وہ دسترخان ذرا مختلف ہوگا اگر کوئی غریب رشدار آنے والا ہے تو ذرا آپ سادگی وہاں پہ آ جائے گی بلیو امی کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو ان چیزوں میں مبتلا کیا اور قصروار ہم خود ہیں کہ ہم نے حقائق کو چھوڑ کے دیکھیں صدرہ ایک ایک رخ ہوتا ہے حقیقت کا اور ایک رخ ہوتا ہے اس کی حیت کا تو حیت کو چور ہوتی ہے اور حقیقت کو چور ہوتی ہے یہاں پر یہ سوال ہے کہ کسی کی دو بیویاں ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں چار ہوں تو ان میں یہ عدل کیسے لائے جائے اب حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ معاذ اور جب ان کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو آپ کئی میل ان کے ساتھ پیدل چلیں وہ اونٹنی پیتت تو وہ کئی دفعہ رستے میں کہتے یا رسول اللہ آپ اوپر آ جائیں یا مجھے نیچے آنے دیں تو آپ فرماتے ہیں آپ اوپر ہی رہیں اور چلتے رہے اور سارا رستہ نصیحت کرتے رہے ایسا نظام عدل ہونا چاہیے بزار ایسے ہونے چاہیے لو ایسی ہونی چاہیے ہیلتھ ایسی ہونی چاہیے یہ پوری انہوں نے جو کابینہ کی ڈیڈ لائن جو تھی منشور سارا ان کو دیا اور جانے لگے جب وہ آخری حدود تک پہنچے جب آپ واپس پلٹنے لگے تو آپ نے فرمایا اے معاذ جب تم واپس آوگے تو مجھے نہیں پاؤگے یہ الفاظ سننے تھے کہ ان کے آنسوں رکنے کا نام ہی نہ لیے اور وہ اتنے روئے کہ یا رسول اللہ سے پھر ملاقات نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن یہ یاد رکھنا اللہ کو وہ لوگ بڑے محبوب ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو بظاہر سرعام نظر نہیں آتے لیکن ان کو اور ان کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ بہت باریکی سے دیکھتا ہے تو پھر یہ اللہ کی خوشنودی بھی ہو گئی اور جا تک آپ کا سوال تھا ان کی دو بیویاں تھی اور دونوں کا انتقال ایک دن اور ایک وقت پہ ہو اب پریشان ہوئے کہ پہلے دفنائیہ کس کو جائے تو اب اس پہ بہت پریشان ہوئے اب ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے تو ابن جبل وہ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ سعد اب میں کیا کروں اب تمہاری والدہ کو تم دفناؤ یا میں اس اپنی زوجہ کو خود دفناؤ ایسا بھی ممکن نہیں تو اس میں پھر انہوں نے کہا یا اللہ یہاں میں دونوں کو بییک وقت نہیں اتار سکتا تو اس سزا کو بھی میرے لئے معاف کر دے کہ میں جو پہلی والی بیوی تھی اس کو پہلے دفناؤں اور جو سیکنڈ والی تھی اس کو سیکنڈ میں دفناؤں اس کو بھی معاف کر دینا یہ ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی عدل کا انصاف مال کہیں سے آیا اور وہ مشک تولنے کا تھا امیر المؤمنین عزرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو دیا کہ یہ آپ تو لیں اور تاکہ پھر برابری کے حساب سے لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ کیا جائے تو جب وہ واپس آیا تو اپنے گھر کا جو ان کو ملا تھا کہ یہ اتنا ہے تو اس سے انہوں نے آدھا کم کر لیا تو زوجہ نے کہا کہ اتنا آپ نے کیوں کم کیا کہ یہ میں نے اس لیے کم کیا کہ آپ تول رہی تھی تو کہیں آپ کے دامن میں یا ہاتھوں میں کچھ لگ گیا ہو اور وہ ہماری طرف کچھ اضافہ آ جائے یہ مناسب نہیں تھا اس لیے ہم نے اپنے مقدار سے تھوڑا سا زیادہ کم کر دیا تو یہ دیکھیں جو اس طرح کم کر لیتا ہے مجھے بتائیں صدرہ جس نے یہ رخ اختیار کیا ہو تاریخ نے اس کو یاد رکھا یا جو آج کے لوگ ہیں تاریخ تو ان کو لانتیں دیتی ہیں اخبار بھی لانت دے رہا ہے ٹیلویزن بھی لانت دے رہا ہے اور زمین بھی لانت دے رہی ہے آسمان بھی لانت دے رہا ہے اور ان لوگوں کی بددعائیں جو افطار میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ انہیں ایسا کر دے یا اللہ انہیں ایسا کر دے اور جن دعاوں پہ فوراں ایکسپٹیبل مہر لگ جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیں جہاں سو روپے میں ہزار کا کام ہوتا تھا اب ہزار روپے میں سو کا کام نہیں ہوتا صدر اگر آپ کو یاد ہو گھر سے ایک آپ کے والد صاحب کماتے تھے اور پورا گھرانہ کھاتا تھا اب سب کمار ہیں ایک کو بھی نہیں پورا ہو رہا تو وجہ یہ کہ یہ چیز اتنی آگئی ہے اور اس کے ساتھ ہم بھی لپیٹ میں آگئے ہیں یہ نہیں ہے کہ برے برا کر رہے ہیں تو ان کا اثر برو کی حد تک ہے جب برے برا کرتے ہیں ان کا اثر اچھوں پر بھی پڑھتا ہے یعنی پورا نظام میں وہ رائج ہو جاتا ہے وہ واقعی عدل کا پہمانہ تو یہ ہے جہاں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ناف تول کر چلا کرتے تھے اگر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں تو کسی کی حق تلفی نہ ہو کسی کا دروازہ بلوک نہ ہو کسی بھی طرح سے آپ نقصان نہ کریں لیکن انفورچنٹلی اب ہمیں یہ روایتیں نظر نہیں آتی شروعات آج ہم نے کی تھی پاکیزگی اور زینت کے حوالے سے زہر بھائی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ نصف ایمان پاکیزگی اور صفائی ہے ہم اس کا احتمام کیوں نہیں کر پاتے خصوصاً ایک اسلامی ریاست ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود سب سے کم صفائی کا خیال ہمارے ملک میں رکھا جاتا ہے میں نے کہا نا کہ ہماری اصل میں تربیت کا بڑا فوضان ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی معاشرتی طور پہ بھی مثلاً میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا شاید مجھ سے میڈیا والے ناراض ہوں ہم سارے پروگرام کرتے ہیں سیاسی پروگرام کرتے ہیں ہم پبلک سرویس کا کوئی کام نہیں کرتے پبلک سرویس کا کوئی میسیج یہ دیتے ہیں جب تک کوئی پیڑ نہ ہو جب تک کوئی پیڑ نہ ہو جب تک ہم آپ سوکس انس کی بات کریں ایک زمانے میں ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ سوکس کا واقعی سبجکت ہوا کرتا تھا جس میں آپ بتاتے تھے کہ روڈ پر چلنے کے آداب کیا ہیں ٹرافک کی قوانین کیا ہیں کیسے اقتار میں لگنا ہے اور میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جو کہ رابرٹ فلگم کیا میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں انہیں کہ زندگی اتھارنے کے لیے جو آپ کو سنہری اصول چاہیے وہ سب کے سب آپ کو کنڈرگارڈ میں بتا دیا جاتے کہ پلیز کرو تھانکیو بولو کسی کی چیز بغیر پوچھے استعمال نہ کرو لیکن ہم سیسے بات کرو یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بلکہ ایڈوکیشن پر اگر آپ پروگرام کریں ہمارے ہاں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ ایڈوکیشن نہیں ہے وہ تعلیم نہیں ہے اصل میں اسکولز میں جو تعلیم بھیجا جاتا ہے بچوں کو وہ کتاب کا سوال کا جواب یاد کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا وہ آپ گھر پہ بھی یاد کرا سکتے ہیں یہ ایک سوشل لائف سوشل سینس کے لیے آپ کو بھیجا جاتا ہے اسکولوں میں تاکہ آپ سوشل سینس بیدار ہو آپ کو ملجل کے رہنا آئے آپ کو سیکریفائی کرنا ہے سوشل سیٹنگ میں آپ نے اپنا کو کیسے کنڈک کرنا قانون سیکھیں آپ کے کیا کرنا ہے کس کا حق نہیں مارنا ہے کیسے وہ کرنا ہے سسٹم کو کیجلا یہ ساری چیزیں ہماری ہیں سکولوں میں کالوجزوں میں سب خاتم کر دی گئی ہیں اب صرف سوال کا جواب رٹھا کے بھیج دیتے ہیں دو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ سینس جو میں ضرور چاہتی تھی آپ سے شیئر کرو ایک طور پر پہلے تئیس مارچ کو بھی آپ کو بتایا کہ پہلی دفعہ چھٹی جماعت سے لے کے باروی جماعت تک کہ بھارت میں اس وقت جو مقموم مزائم ہیں وہ برے سغیر کے خصوصا مسلمانوں کی ساری تاریخ کو مس کرنے اور اس کو تاریخ سے ایک طرح سے ہٹا دینے پہ آج کل وہ آمادہ ہوئے ہیں اور اب یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ وہاں کی جو تدریسی کتابیں ہیں جو نساب کی کتابیں ہیں باروی جماعت کی خصوصا جو کتاب ہے اس میں سے مغل ہسٹری کا پورا کا پورا چپٹر ریموو کر دیا گیا ہے سو یہ ایک طرح سے واقعی مسلمانوں کے لیے ایک نئی کئی طرف سے ایک گھراؤ کی اسی صورتحال ہے ہماری تاریخ سے لے کے ہمارے حال تک سب پہ حملہ آور ہوئے ہیں لوگ اور اللہ تعالیٰ کی امان ہم چاہیں گے ایک کالر شاید ہم آئے ساتھ موجود ہیں اگر ہم کھوکلی ایک سوال انکلوٹ کر سکے تو ہم لے لیتے ہیں ان کو ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر آپ کا سوال سوال تو بہت ہیں لیکن جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ تو اب ہر جگہ پہ ہی ہو گیا ہے نا جی دیکھیں کہ رمضان آیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا بلکل جی اب وہ غریب بندہ کیا کرے جو دہاری دار ہے وہ کیا کرے بلکل سیر بہت شکریہ زبار بھائی جی جی یہ کال کرنے کے لیے وقت میرے پاس کم ہے لیکن آپ کا شکوہ اس وقت میرے خیال میں سب کے لبوں پہ سب کے دل کا حال یہی ہے شکریہ کال کرنے کے لیے آزاد بھائی چلتے چلتے ہم اکثر قصرت کیلئے کوشہ ہوتے ہیں قصرت کیلئے دعا کرتے ہیں قصرت سے برکت کی طرف کیسے آئیں اس کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھیں سب سے پہلا سوال جو ان کا ہے اور آخری سوال وہ ہمارا ہے تو یہ میں سے ہم سے میں کا سفر ہے یا پھر میں سے ہم کا سفر ہے اس کو تے کرنے میں ہمیں متفقہ طور پر اقدامات اٹھانے پڑیں گے اور یہ تبدیلی آتی ہے نچلی سطح سے اوپر سے کوئی تبدیلی نہیں آتی تبدیلی نچلی سطح سے آتی ہے کہ مجھ میرا کوئی جواب دے ہے اور مجھے کوئی پکڑ لے گا اب سسٹم سارا بلیک ہو جائے تو ہم کسی کو اس پر قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے بلکہ ہم سب ہی اس کے زمرے میں آتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم نے کوئی پوزیٹف قیدار ادا نہیں کیا دیکھیں وہ ہے نا کہ جس چیز کو مٹانا چاہو اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دو ہم بار بار اسی تذکروں کو کرتے ہیں جو بھولا ہوا ہے اسے بھی یاد کرواتے ہیں اور اس سسٹم میں ہم چلتے چلتے لوگوں کو ناکارہ بنا دیا اس وقت سب سے بڑا علمی ہے ہم بڑی قوم تو بننا چاہتے ہیں ہم ملک کے لیے چاہے وہ آئی ٹی انڈنسٹی ہو یا اسی طرح ایڈوکیشن کی فیلڈ میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے فری لانسنگز میں ہم آئیں تو یہاں پر ہمارے نوجوان صرف ایک یوٹیوب تک رہ گئے ہیں صرف بلوگرز رہ گئے ہیں جو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹپس ہیں یہ سوشل لائف کی اور اسی میں ہی پھر پوری قوم اگر لگ جائے گی اس سے آپ کا یہ ہے کہ آپ کی اکانومی اس لیے صفر بٹا صفر ہوگی کہ نیو جنریشن جو ہے نا ان میں یہ جذبات ختم ہو رہے ہیں ازاد بھائی انشاءاللہ تعالی اس کو مزید بھی ہم آنے والے پروگرامز میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اچھی بات کو آگے بڑھانا یہ تو بڑا یہ ایک میرے خلال میں سواب کا کام ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس خود وہ الفاظ کا اور علم کا خلالہ ہونا چاہیے اب وہی والی بات ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں garbage in garbage out ایک ہی تھوٹ ہے اس کو recycle کر کے بار بار ہم ڈالے چلے جا رہے ہیں اس کا مزید ہم نے یعنی جس حالت میں وہ آپ کے پاس پہنچ ہوئی وہ ایک چائنیز ویسپر بن گئی ہے بارال جی زویر بھائی آپ کا اور آزاد بھائی بہت شکریہ ہم موجود ہونے کے لیے